بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تقرду بسم کو آپ کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہنا ہے کہ ماہرہ صبحWAYه و ٹھول غیط مائعار نے کام کیا وہ پس آئی تو یہ جو Skills مائعرف میں رن آپ کو ہم رماتے ہے جو ناپ ناپری تیاری debe ہوتی جو ناپ اور ناپری تیاری مائعر کی تیاری مائکن حمرار کیان salários زیادants یو سکل جہ ‫ skill گہ اکبر زیادار محمر روosiش آنگ اپ تھے آپ ہمارے پاس personal pronoun personal pronoun ایسا لفظ ہے جو کہ specific لوگوں کو یا جگہ کو یا چیز کو replace کرتے ہیں جیسے کہ I you he she it we they simple جیسے کہ میں نے اپنے نام کو ہٹا کے لگایا I آپ نے اپنے نام کو ہٹا کے لگایا I اس نے اپنے نام کو اس کے نام کو ہم نے ہٹا کے لگایا he ٹھیک ہے اس کے علاوہ تمہارے نام کو ہٹا کے میں نے لگایا you تو یہ بالکل جو سادہ سادہ سے نام کو ہٹا کے personal pronoun یعنی کہ ذاتی pronoun نام ہٹا لیا اور اس کی جگہ پر آپ جیسے وہ لگا دیتے ہو یہ لگا دیتے ہو میں لگا دیتے ہو ہم لگا دیتے ہو تم لگا دیتے ہو یہ ہوتے ہیں personal pronoun ان کی examples میں نے آپ کو بتا دی ہیں I you he she it we they اور اس کی example ہے she is my sister she she جو ہے یہ personal pronoun ہے آپ نے نام کو ہٹایا اور she لگا دیا تو she is my sister اب آگے آ جاتے جی ہمارے پاس possessive pronoun possessive pronoun ایسا pronoun ہوتا ہے ہے جو کہ ملکیت کو شو کرتا ہے اب یہ pronoun تو ہے یہ نام کی جگہ تو آ رہا ہے لیکن یہ ساتھ میں اس کی خاصیت کیا ہے کہ یہ آپ کی ملکیت بھی شو کر رہا ہے جس نام کی جگہ آ رہا یہ اس کی ملکیت شو کر رہا ہے جیسے کہ mine میرا yours تمہارا his اس کا its اس کا ours ہمارا there's ان کا یعنی کہ آپ نے pronoun تو استعمال کیا ہے نام کی جگہ پر آپ نے کوئی ایک لفظ تو استعمال کیا ہے لیکن وہ لفظ اس طرح کا ہے جو کہ آپ کی یا جس بھی بندے کا آپ نے نام replace کر کے وہ لفظ استعمال کیا اس کی ملکیت شو کر رہا ہے میرا تمہارا اس کا ان کا ان کا ہمارا یہ سارا ہو گیا جیسے کہ this book is mine یہ کتاب میری ہے تو اب یہاں پر mine جو ہے یہ pronoun ہے اور یہ کونسا pronoun ہے possessive pronoun کیونکہ یہ میری ملکیت شو کر رہا ہے کہ یہ کتاب میری ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس reflexive pronoun reflexive pronoun استعمال ہوتے ہیں جبکہ جو کام کسی بھی sentence میں subject نے کوئی کام خود کیا ہو تو پھر ہم اس چیز کو بتانے کے لیے reflexive pronoun استعمال کرتے ہیں جیسے کہ myself yourself himself herself itself ourself themselves کوئی بھی کام جو کہ subject نے کسی فکرے میں subject کون ہوتا ہے کام کرنے والا سبجیکٹ نے اگر وہ کام خود کیا ہے تو اس کام پر توجہ دینے کے لیے زور دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں reflexive pronoun جیسے کہ آپ ہی کہتے ہو یہ کھانا میں نے بنایا ہے میں نے یہ کھانا میں نے بنایا ہے آپ فوکس کس چیز پر کرو میں نے وہ کام اس نے کیا ہے یہ پلیٹ اس نے توڑی ہے تو یہ جو اس نے ہے نا یہ reflexive pronoun ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو subject ہے اسی نے یہ کام کیا ہے اور یہ اس چیز پر فوکس کر رہا ہے جیسے کہ he hurt himself while playing اس نے کھیلتے ہوئے اپنے آپ کو چوٹ لگا لی himself یعنی کہ اس نے خود ہی چوٹ لگائی کسی نے اس کو چوٹ نہیں لگائی she helped herself اس نے اپنی مدد خود کی تو ایسے pronoun جو کہ بتا رہے ہیں کہ کوئی کام جو ہے وہ فکرے میں جو subject ہے اس نے خود کی ہے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں reflexive pronoun اب آگے آ جاتے ہیں جی ہمارے پاس demonstrative pronoun demonstrative کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنے والے تو ایسے pronoun جو کہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں demonstrative pronoun demonstrate کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا جیسے کہ this that these those this is the one i want یہی چیز ہے جو مجھے چاہیے یا this is your book this اب یہاں پر this جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے آپ کسی چیز کا بتا رہے ہو جیسے کہ یہ یہ چیز وہ کتاب یہ لوگ وہ کرسیاں اب آپ اشارہ جو اب آپ یہاں پر اس لفظ سے یہ وہ سے آپ کا کام کیا لے رہے ہو اشارہ کرنے کا کام لے رہے ہو نہ بتانے کے لئے کہ یہ چیز یہ خاص چیز یہ بندہ یہ لکڑی یہ کرسی تو یہ جو یہاں پر اب آپ یہ کا استعمال کر رہے ہو یہ کیا ہے demonstrative pronoun ہے اس کی examples ہیں this that these those چار examples ہیں اس کی this is the one i want this is my cat آگے جی ہمارے پاس آ جاتے ہیں relative pronoun relative pronoun لفظ relative سے ہی دیکھو کہ یہ relationship بتا رہے تعلق بتا رہے کس چیز کا noun کا تعلق بتا رہا ہے آگے بیان کی گئی detail کے ساتھ noun کی کوئی detail بتائی گئی ہے پہلے sentence میں کوئی نام ہوگا پھر آگے اس کی detail ہے اب ان کا آپ اس میں جو تعلق جوڑا ہے وہ کون جوڑا ہے یہ relative pronoun the person who called me is my friend وہ شخص جس نے مجھے call کی وہ میری دوست ہے تو یہ جس نے جس جو ہے نا یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اس شخص اور call کی میری دوست ہے کے درمیان ان دو چیزوں کے درمیان میں تعلق کیا ہے جس نے who تو ہوتا یہ ہے relative pronoun میں کہ یہ noun کا تعلق بتاتے ہیں دوسری clause کے ساتھ یعنی کہ باقی detail جو بتائی گئی ہے پورے sentence میں اس noun کے حوالے سے ان کو آپ پس میں جوڑ دیں اس کی example ہوتی ہے who whom whose which that آگے آ جاتا ہے جی ہمارے پاس interrogative pronoun interrogative pronoun استعمال ہوتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے سوال پوچھنے کے لیے جو بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں interrogative pronoun who whom whose which what اب آپ کہو گے یہی example تو پیچھے تھی اور یہی example یہاں پر ہے تو بات یہ ہے کہ اس کا استعمال دیکھنا ہے ہم نے کے sentence میں استعمال کیا اور ہے relative pronoun میں who کا استعمال ہو رہا تھا اس noun کا تعلق بتانے کے لیے اگلی چیز سے لیکن یہاں پر who کا استعمال ہو رہا ہے سوال کرنے کے لیے تو استعمال کے حساب سے ہم نے ان کو categorize کی ہے پچھلے فکرے میں relative pronoun وہ اس لیے تھا کیونکہ اس نے تعلق بتایا تھا the person اور called me is my friend کے درمیان اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے سوال کرنے کے لیے who are you آپ کون ہو اب یہاں پر who جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے سوال پوچھنے کے لیے تو اس کے examples میں آ جاتا ہے who whom whose which what وغیرہ اس کے example آگئی what is your name آپ کا نام کیا ہے آگے آ جاتا ہے جی ہمارے پاس indefinite pronounce indefinite pronounce آپ کو نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ کسی indefinite چیز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں کوئی خاص چیز نہیں ہے کوئی عام چیز ہے جس کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی indefinite pronounce جو ہوتے ہیں یہ non specific لوگوں یا non specific چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں کوئی خاص شخص کوئی خاص چیز یا کسی خاص مقدار کا ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ عام سے ہوتے ہیں general سے ہوتے ہیں اور مبہم ہوتے ہیں اپنے آپ میں اور یہ تب استعمال کیا جاتے ہیں جب آپ نے کوئی ایسی چیز کے بارے میں بات کرنی ہے جو کہ unspecific ہے جس کے بارے میں مکمل details آپ کو نہیں پتا ہے یا کسی ایسے شخص کے بارے میں چیز یا ایسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کی بارے میں ہمیں پوری details نہیں پتا وہ unknown ہے جیسے تو اب اس میں ہمیں کوئی یہ پتا نہیں چل رہا ہے کہ مکمل تعداد کیا ہے کسی چیز کی لوگوں کی تعداد کیا ہے یا مطلب کوئی چیز اگر کسی چیز کی بات ہو رہی ہے اس کی مقدار کیا ہے یہ مبہم سی غیر واضح سی بات ہے اور اس میں کوئی خاص کسی شخص کسی چیز کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے یہ indefinite pronouns کہلاتے ہیں ان کی example دیکھو example number one ہے someone left their umbrella here کوئی یہاں پر اپنی چھتری چھوڑ گیا ہے ہمیں نہیں پتا وہ کوئی کون ہے someone کوئی تو someone جو ہے یہاں پر یہ indefinite pronoun ہے اس کے علاوہ many have tried but few have succeeded بہت سارے لوگوں نے کوشش کی لیکن بہت تھوڑے سے کامیاب ہوئے اب یہاں پر many اور few جو ہے یہ indefinite pronoun ہے کیونکہ یہ لوگوں کی بات کر رہا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو many ہیں وہ کتنے ہیں اور جو few ہیں وہ کتنے ہیں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ دس لوگوں نے try کی اور اس کے بعد پانچ اس میں سے کامیاب ہوئے یا کیا آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس reciprocal pronoun اس کی definition یہ ہوتی ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں مل کے ایک دوسرے کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں reciprocal pronoun جیسے کہ they helped each other انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی each other example ہے each other یا one another ٹھیک ہے دو یا دو سے زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں sentence میں وہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو ایک دوسرے سے ہی related ہے جیسے کہ اگر مدد ہے تو وہ ایک دوسرے کی کر رہے ہیں وہ بات ہے تو ایک دوسرے سے کر رہے ہیں تو ایسے pronoun جو ہے ان کی examples ہوتی ہیں each other یا one another اور اس کو کہتے ہیں ہم reciprocal pronoun ہمارے پاس empathic pronouns یہ ایسے pronoun ہیں جو کہ noun کے اوپر stress ڈالنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں کوئی بھی ایسا sentence ہے اس میں noun کی جو condition ہے اس کے بارے میں additional stress ہمیں بتا چل رہے ہیں جیسے کہ i myself will handle this situation میں زور ڈالی ہوں کہ میں خود یہ کام کر لوں گی میں اس situation کو خود ہی handle کر لوں گی تو میں نے اس بات پر زور دیا کہ میں خود کر لوں گی مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں empathic pronoun ایسے pronoun جو کہ noun کے بارے میں additional معلومات پر stress ڈال رہے ہیں اب اس کی examples میں آتے ہیں myself yourself himself herself itself ourselves themselves جو غیرہ اب آپ کو گے کہ یہی مثالیں ہم نے پہلے reflexive pronoun میں پڑی تھی تو reflexive pronoun میں یہ چیز تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ والے جو reflexive pronoun جو ہیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ جو subject ہے جو sentence بڑھ رہے ہیں اس میں جو کام کرنے والے ہیں اس نے وہ کام خود کیا ہے اس لیے وہاں پر جو ہے نا reflexive pronoun لگ رہے ہیں himself herself جیسے اس نے خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچا لی اس نے اپنی مدد خود کر لی کوئی کام جو subject نے خود کیا ہے وہاں پر reflexive pronoun ہے یہاں پر اس کا استعمال الگ ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم noun کے بارے میں وہ noun subject بھی ہو سکتا ہے وہ noun object بھی ہو سکتا ہے ہم اس کے اوپر stress ڈال رہے ہیں اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اس noun نے وہ کام اپنے لیے ہی خود کیا ہے پیچھے ہم نے بات کی تھی reflexive pronoun میں کہ جو subject ہے اس نے کوئی کام کیا ہے خود کیا اور اپنے لیے ہی کیا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر اس کا case different ہے یہاں پر آپ نے صرف noun کی additional معلومات دے کے اس کے اوپر stress ڈالا ہے کہ noun جو ہے یہ کام خود کر رہا ہے یا آئی myself will handle this situation میں خود یہ چیز handle کر لوں گی اب میں کر لوں گی میں نے کوئی کام کیا نہیں ہے اور یہاں پر آئی جو ہے یہ subject کی جگہ پر آ رہا ہے لیکن یہ object کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ جس noun کی بات emphatic pronoun میں ہو رہی ہے وہ ہمیشہ subject کی condition میں آئے اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی exclamatory pronouns ذائر سی بات ہے exclamatory سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ جب کوئی pronoun آپ کے جذبات کی اکاسی کر رہا ہے تو وہ exclamatory pronoun ہے جیسے کہ what which who اب آپ بولوگے کہ یہ تو ہم نے interrogative pronoun کے طور پر پڑے تھے تو میں آپ کو already ایک بات بتا چکی ہوں کہ ہم نے استعمال کے حساب سے ان کو divide کیا لفظ وہ ہی ہیں ان کے استعمال کی وجہ سے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں جی تو exclamatory pronouns وہ pronouns ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جذبات کو شو کر رہے ہیں what a beautiful sunset what what ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر بتایا کہ آپ کو sunset اچھا لگ رہا ہے آپ سوال نہیں کر رہے ہو what کی استعمال سے what a beautiful sunset آپ بتا رہے ہو کہ سورج کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو what a beautiful shot اگر ہم آج کل cricket دیکھ رہے ہوں تو ہم کہیں گے کہ کتنا اچھا اس نے shot مار ہے تو اب یہاں پر یہ what جو ہے یہ سوال کی sense میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ یہ میرے جذبات بتانے کے لئے استعمال ہوا ہے اس کی examples میں what which who آ جاتے ہیں آگے آجاتے ہیں ہمارے پاس second last pronoun وہ ہے distributed pronoun distributed pronoun نے کیا کرنا ہے کہ کوئی ایک group کے لوگ ہیں ان کو separate کر دینا ہے جیسے کہ each of the students received a price اب student کافی سارے ہیں اور ان میں سے ہر ایک نے price حاصل کیا ہے آپ نے بولا ہر ایک یہ جو ہر ایک لفظ ہے ہر ایک کیا ہے distributed pronoun ہے اسی کو ہم انگلیش میں each بول رہے ہیں تو جب group میں لوگ ہیں ان میں سے آپ نے سب کو لیدہ لیدہ کر دیا divide کر دیا distributed سے آپ کو پتہ چل رہا ہے divide کر دیا آپ نے ان کو لیدہ لیدہ کر دیا تو جس لفظ سے آپ نے ان کو لیدہ لیدہ کیا اس کو آپ نے بولا distributed pronoun اس کی examples میں ہے each either neither each of the students received a price last میں ہے ہمارے پاس quantitative pronouns quantitative آپ کو لفظ نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ کسی quantity کی بات ہونے والی ہے یہاں پر تو یہ جو ہے specific quantities یا numbers کی بات کرتے ہیں یہ ہمیں لوگوں کی یا چیزوں کی تعداد نمبر وغیرہ بتاتے ہیں اس کی example ہے few several many all both neither none جب آپ نے تعداد کی بات کرنی ہے کہیں پر تو جس لفظ نے تعداد کو بتانا ہے وہ لفظ کیا ہے quantitative pronoun اس کی example ہے all of the students passed the exam اب یہاں پر all جو ہے تعداد بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم بولیں گے quantitative pronoun اسی طرح many people attended the event بہت سارے لوگوں نے event میں شرکت کی many تعداد کے طور پر آپ استعمال کر رہو تو جب بھی آپ نے کسی فکرے میں تعداد پر زورت دینا ہے تو تعداد کو بتانے کے لیے جو انسا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ quantitative pronoun ہے examples میں میں نے بتا دیا few several many all both neither none تو یہ بارہ جو ہیں pronoun کی types ہیں ان کو ہم نے one by one discuss کیا اس کا ایک quick recap لے لیتے ہیں pronoun ایسا لفظ ہوتا ہے جو noun کی جگہ پر آتا ہے personal pronoun ہم نے دیکھے جو i you he she it possessive pronouns mine yours his her its ours reflexive pronouns ہم نے دیکھے myself yourself himself herself demonstrative pronouns ہم نے دیکھے this that these those پھر ہم نے relative pronouns دیکھے who whom whose which that interrogative pronouns میں ہم نے دیکھا who whom whose which what indefinite pronouns میں ہم نے دیکھا some any no one everyone all none many few وغیرہ پھر ہم نے دیکھا reciprocal pronoun کو اور یہاں پر ہم نے each other یا one another دیکھا پھر ہم نے دیکھا empathic pronouns کو اور ہم نے وہاں پر بات کی myself himself itself ourselves وغیرہ پھر ہم نے exclamatory pronouns دیکھے جہاں پر ہم نے بات کی what which who وغیرہ کی distributed pronouns میں ہم نے بات کی each either neither وغیرہ اور quantitative pronouns میں ہم نے بات کی few several many all both وغیرہ تو میں ایک بات جاتے جاتے مزید آپ کو بتا دوں کہ لفظ اکثر ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں یا ایک ہی لفظ ہوتا ہے جو جگہ جگہ پر بار بار repeat ہو رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کی بنیاد پہ ان لفظوں کو ڈیوائیڈ کیا کہ وہ لفظ اس وقت اس سنٹینس میں کون سا رول پلے کر رہا ہے اس کا استعمال کی اور ہے اس بیس پر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے تو آج کا lecture یہیں تک کوئی سوال ہو تک پوچھئے گا دوامی آدکھئے گا السلام علیکم